لیکن اللہ کا کرنا تھا آج ہمیں ملاقات ہوئی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیٹھے اور مشاورت کی ضرورت ہیں اور جو لانگ ٹرم اور شار ٹرم پروگرامز بنائے جائے کیونکہ اس تحریک کے حوالے سے ہم لوگوں کے کرزدار ہیں لوگوں نے ہمارے کہنے پر ہر چیز قربان کر دی ہیں ہم ان لوگوں کے مکروز ہیں تو ہمیں ہر چیز پر بات کرنی چاہے کس طریقے سے عالمی سطح پر اس مسئلے کو اجاغر کیا جائے اور اس وقت ان چھے مینوں میں جو باہر کے دنیا میں کشمیریز ہیں یا آزاد کشمیر کے لوگ جو باہر کے دنیا میں ہیں انہیں بھی ایک عظیم رول نبا دیا ہے ہمیں ایویرنس کمپین باہر کے دنیا میں بھی چلانی ہیں اور بہرت میں جا کر بھی ایک ایویرنس کمپین چلانی ہیں کیونکہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے آپ کی ایکانومی کی گریویارڈ کشمیر بن چکا ہے ہم ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی اقتلاف نہیں لیکن وہاں کے سیاسددان وہاں کے سیاسی جماعتیں اس چیز کو ایکسپلائٹ کر کے لوگوں کو بے پور بنا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے یوہ تک بھی ہماری بات پہنچے ہندوستان کے انٹیلیکچولز تک بھی یہ بات پہنچے تاکہ وہ ہماری حمایت میں ہمارے ساتھ آجیں دوسری بات آپ نے کلکہ ایڈاپشن کی آپ نے شروعات کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ لیڈرز کوئی پہلے پوریت پسند لیڈرز کوئی شروعات کرنی دیکھئے میں ایک پولٹیکل ایکٹویسٹ ہوں میری کانشنس نے مجھ سے یہ کہا کہ انشاءہ جب میں اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہوں میں نے کہا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی میں اس کی بھی پرورش کرتا ہوں اسی طریقے سے جس طریقے سے میں اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہوں تو مجھے امید ہے کہ سبھی لوگ اس چیز کو عملائیں گے اور جو ہمارے بچے ہیں جو اس سمیں ایڈیوکیشن میں مصروف ہیں ان کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کی جو شہیدوں کے بچے ہیں ان کی تعلیم کو ایڈاپٹ کیا جائے ایڈاپٹ مینز ان کا جتنا بھی خرچہ تعلیم پر لگ جائے تو اگر صاحبی صرفت لوگ بھی سامنے آ جائیں گے اور ہم بھی اپنا رول نبا دیں گے تو لازم ہم اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے آپ کو یاد ہوگا پچھلی سال جب شہید عبدالگورو صاحب کے بیٹے کے ریزلٹس آئے تو انہوں پہ خیر نام ہے اس کا انہوں نے کہا اس پہ کیمشن بٹھانی انکوری بٹھانی چاہے انہیں کیسے اتنے مارکس لیے ہیں تو وہ ہمارا بچہ ہیں وہ ہماری بہن ہیں اور ہم نے اس ایڈیوکیشن کو بھی ایڈاپٹ کیا ہیں دو سال سے ایسی بات نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا کو دکھا دیں گے کہ ہم میں ٹیلنٹ ہیں آپ لوگ انہیں ہمارے باپ ہمارے پیرنٹرس شہید کر دئیے گئے ہیں لیکن ہم دکھا دیں گے دنیا کے کوک کہ ہم ان کے وارث ہیں جس عظیم مقصد کے لیے انہیں اپنی جانک بربان کر دی ہیں ہم اس مشن کے لیے اپنا رول کسی بھی محض پر نبانے کے لیے تیار ہیں شاہ صاحب آپ نے بولا ابھی کشمیر سیل ہونی چاہیے مطلب باکستان کوئی کشمیر سیل بنانے چاہیے میرا یہ ماننا میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک واحد ملک ہیں جو مسلم ممہ میں سفارتی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں تو پاکستان نے ہم چاہتے ہیں کہ ہر سفارت کھانے میں ایک سیل قائم کیا جائے اور جو کشمیر سیل جس کے نام سے پکارا جائے تاکہ وہاں کے ملکوں میں ایویرنس کمپین چلایا جائے کہ یہاں کے لوگوں پہ کیا گزر رہی ہیں اور کشمیر کمیٹی جو ہیں اس کو فال بنا دیا جائے اور اس میں کشمیری کو بھی انوالو کیا جائے جو ہماری اس وقت جو آزاد کشمیر میں یہاں کی قیادت ہیں ان میں سے بھی کسی لوگوں کو تاکہ وہ اپنا کیس پلیٹ کرے اپنا سپورٹ حاصل کرے اور آزاد کشمیر میں جو قیادت ہیں ان کو بھی اس میں تاکہ یہ فال بنیں تاکہ جادہ سے جادہ پلٹیکل سپورٹ ہم حاصل کرے اور بھارت پہ جادہ سے جادہ دباہ بڑھا سکے سر آپ نے ہم پہ ہزاروں بچے جو ہے پلٹ لگنے کی آنکھیں چلے گئی تو ہر بار انشاء سرکار رسطہ پر بھی لکھ رہے ہیں انشاء انشاء تو کیا انشاء کو یہاں پہ ایک مدانی بنا رہا ہے نورتہ کی ہائلائٹ ہو جائے جو اتنے بچے ہیں ہسپتالوں میں ان کے پاس کوئی نہیں جاتا ہے آج بھی کئی ہسپتالوں میں ایسے بچے پڑھیں بات ہی تو ہوتی ہیں لیکن جی آپ نے بجر فرمایا ہے کیونکہ تینے طرح اس میں کوئی کام نہیں کر سکتا ہے لیکن میں نے یہ بات دھورائی ہے اس لئے میں نے آج تحریری طور ریٹن پڑا وہ کافیز بھی ہم دیں گے کہ ہم نے کہا اس میں ہم نے مل جل کے ایک ساتھ مل کے اس محض پہ کام کرنا چاہے تاکہ ان کو یہ احساس دلانا ہے ہم آپ کے پیچھے ہیں اور ان کے حوالے سے انشاللہ ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ یہاں یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ہم ڈاکٹر نیٹروجن کے بھی بڑے مشکور ہیں یہاں کے ڈاکٹر اس کے تو مشکور ہیں ہی لیکن جو باہر کے ڈاکٹر اس کے یہاں آئے تو یہاں کے ڈاکٹر اس نے بھی کوئی کمی نہیں رکھی ہے لیکن اس حوالے سے بھی انشاللہ ہم بڑے سیریس ہیں ہم چاہتے ہیں کس طریقے سے جو ان کے جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائے اور جو پیلٹ لگنے سے جن کی وہ اور بھی بہت ساری سرجریز ہونے والی ہیں اس محض پہ ہم سنجیدگی کے ساتھ گور کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تک ہمیں موقع نہیں مر رہا ہے آپس میں بیٹنے کا مشکور جو ہی موقع ملے گا تو آپ ہماری عمل سے دیکھ دیں گے حضرت میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں آپ آئے کافی وقت آپ کو یہاں انتظار کرنا پڑا آج سو کالڈ چیف منیشٹر سائبہ کو بھی یہاں آنا تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ زہمت اٹھانی پڑی میں معذرت کا ہوں بہت بہت شکریہ حضرت شکریہ حضرت شکریہ حضرت شکریہ حضرت شکریہ حضرت شکریہ حضرت آج موقع ملے آپس میں بات کرنے پر انشاءاللہ نیچ ٹائم تو تحریری طور نہیں شکریہ حضرت شکریہ حضرت شکریہ حضرت